چاہے ہوں مارل سٹی کے اندر حریپور میں تھا جب میں نے ویلاغر ساتھ کے تھا گار پر ٹی ای پی اور اس گاری پر آئے ہیں جو سام نظر آ رہی آپ کو اور یہاں سے میں لیتا ہوں اپنا بائک اور بائک لے کے میں پہنچتا ہوں حریپور حریپور میں اپنی گاری کے پاس جاؤں گا میں آپ کو اپنی گاری بھی دکھاؤں گا اور بھی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اور آج کے بعد روڈ ڈیلی ویلاغ آئیں گے اور آپ نے محبت دکھانی ہے میرے چینل کو صرف سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے اور شیئر کرنے سلام علیکم جی ویلکم ٹو مائے نیکسٹ ویلاغ میں ہوں ملیک اماد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اماد اپی اچھا جی آج ہم ادھر سے نگلے ہیں اپنے گار سے اور ہم جا رہے ہیں کہاں پہ مارل سٹی وہاں میں میرا بائک کھڑا ہوا ہے بائک کو پک کریں گے پک کر کے سرمس کروائیں گے اور پھر میں مارل سٹی آکے آپ کو ملتا ہوں ابھی یہاں سے ہم چل میں چلا ہوں اور گاڑی آ رہی ہے وہ مجھے پک کرے گی اور وہاں تک لے جائے گی تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے اور میں نے بھی آج ہی سٹوری ڈالی ہے سٹوری یہ ڈالی ہے کہ میرے چینل کو ایک سو بندہ سبسکرائب کرے گا سٹوری والوں سے اگر وہ سبسکرائب کر دیتے ہیں ان کے لئے ایک بونس ہے خاص اور خاص بونس کیا ہے کہ جو کھانے کی چیز ہیں وہ جو چاہیں گے میں ان کو وہ کھلاؤں گا چار یا پانچ مندوں کو ان سب میں سے جن کے نام نکلیں گے نام یعنی کہ میں پٹسے بناوں گا جن لوگوں نے سبسکرائب کیا مجھے اور مجھے سبسکرائب بھیجئے وہ مسنجر پر اور ان میں سے میں سبسکرائب میرے پاس آئیں گے جن نے مجھے سبسکرائب کیا ہوگا تو ان میں سے میں چاہر یا پانچ مندے نکالوں گا اور ان کو سبسکرائب جو ہے نا ایک دوں گا بونس بونس کیا دوں گا میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جو چیزوں نے کھانی ہوگی میں ان کو کھلاوں گا میں گاڑی میری ہوگی ان کو ان اٹھانا ہے دیکھ جانا ہے کوش ہے کوئی بھی ہو ہریپور کے اندر میرے فرنڈ پر رہا تھا ہریپور کے اندر یہ گاؤں کے اور ہریپور کے باقی خاص کوئی بھی نہیں اور جن امیزن کے نام لے کے ان کو اور میں جب لے کے جاؤں گا میں دوبارہ بھی لاؤں گا اور ان کو دکھاؤں گا کہ یہ یہ بندے ہیں ان سب کو پتہ چلے گا اور سب کو میں جو ہے نا اس کے اندر جو جو میں ساتھ جائیں گے میں اس بلاک کے اندر ان کو ڈالوں گا یو ریکش بلاک ہوگا اور سٹوری بھی ڈالوں گا کہ ان بندوں نے سبسکرائب کیا تھا پھر چھاڑ پہ جیسے اور ان سب ایسے یہ پانچ بندے نکلے ہیں چار بندے نکلے ہیں وہ نکالوں گا نکال کے تو ان کو لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ تو وہ میں سٹوری میں نے ڈال دی ہے تو یہ سب کو بنا رہا ہوں میں تو آج ہی شام کو یہ میں ڈال دوں گا ویلاغ اور سبیل آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ جتنے بھی لوگ سبیل آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے کیا ہوا اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو آگے شیئر کریں اور ان کے لئے بھی سرپرائز ہوگا جو میرے چینل کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے مارل سٹی کے اندر حریپور میں تھا جب میں نے ویلاغر ساتھ کے تھا گار پی ٹی اپی اور اس گاری پر آئے ہیں جو سام نظر آ رہی آپ کو اور یہاں سے میں لیتا ہوں اپنا بائک اور بائک لے کے میں پہنچتا ہوں حریپور حریپور میں اپنی گاڑی کے پاس جاؤں گا میں آپ کو اپنی گاڑی بھی دکھاؤں گا اور بھی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اور آج کے بعد روڑ دیلی ویلاغ آئیں گے اور آپ نے محبت دکھانی ہے میرے چینل کو صرف سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے اور شیئر کرنے اور اس چینل کا ایک میں نے کہہ سکتے ہیں کہ چینلنج بھی لگا دی ہے وہ چینلنج یہ ہے کہ فیس بک فرینڈ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور مجھے لینک بیچنے مسینجر کے اندر اور جو جو بندہ مجھے لینک بیچے گا ان میں سے پانچ بندے نکالوں گا پرچے پھینکوں گا ان میں سے جو پہلی پانچ پرچے ہوں گی ان کو وہ سرپرائز ملے گا سرپرائز کیا ہو سکتے ہیں میں بتاؤں میرے اندر ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی جب سرپرائز کا ٹائم آیا میں آپ کو سرپرائز بھی دکھاؤں گا اور یہ راہ میرا سامنے بائیک کھڑا ہے اور یہ جس گاڑی میں میں آیا ہوں وہ کھڑی ہے اور یہاں سے نکلتے ہیں ہم آگے ہریپور کے لئے لیٹس گو ہریپور یہ میرا بائیک راہ اس کو سروس بھی کروایا ہے آتے ہوئے اور ابھی میں دکھاتا ہوں جو میری اپنی گاڑی ہے وہ آپ کو یہ سامنے کھڑی ہے کام اس کی فرن ابھی رہتا ہے کافی زیادہ رنگ رہتا ہے ڈینڈنگ بھی رہتی ہے ابھی اور کافی زیادہ کام ہو چکے اور کچھ رہ چکے یہ آگے سویفٹ سے آگے کھڑی ہے 86 کرولا یہ گاڑی ہے اس کا بھی آگے بمپر ہے یہ چینج ہوگا یہ پیچھے بمپر بھی چینج ہوگا یہ لائٹس چینج ہوگی یہ ڈگگی چینج ہوگی یہ موٹرگاڈ نیا لگے گا یہ پیچس کا سارا یہ کپ ٹرین ہے بس یہ دروازے دیکھ سکتے ہیں شیشے بھی بلیک بھی کر دیا جٹ بلیک اور باری کا زہتر کام ہو چکا ہے اور ابھی کام جو ہے وہ رہ گیا یہ اس کی گرل جو ہے یہ ساری پینٹ ہوگی اور یہ اس کا کھوکا سنیا لگ گیا لائٹس نہیں لگیں گے آگے سے باقی کافی تیار ہوگی گاڑی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ جب تیار ہوگی پھر مزا آئے گا اس کے اندرہ بھی کافی کام ہے دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کام ہے اس کے یہ ٹائل بھی لے لگیں گے ٹائل ختم ہے چیٹے نہیں لگنی ہیں اور یہ اس کے اوپر لگتے ہیں شیڈ وہ نہیں لگنی ہیں بہت کام ہے ساؤنڈ سسٹم لگ رہا ہے چیٹی ہی لگنی ہے کافی زیادہ کام ہے اگر میں کام کرو آپ کو دیکھائیں گے تیار کر کے کاری کو پھر آپ کو اب اس دیکھ سکتے ہیں جو بلاگ آئے گا وہ بلاگ آپ کو دیکھائیں گے جب تیار ہو جائے گی وہ بلاگ اب آئے گا اور آج کے بعد بس اور کچھ بھی نہیں کرو اور ابھی اس گاری میں بیٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں اور آپ سے باتشاہتے کرتے ہیں اچھا جی ابھی یہ گاری تیار ہو جائے گی کم سے کم دس پدر دن لگیں گے اور اس کے بعد تیار ہو جائیں گے اور پھر مزہ آئے گا گاری جب چلائیں گے اس کا انجن ہے ٹو سی بلاک دیکھتا ہوں آپ کو میری جو گاری کا انجن ہے جو دکھا ہوں آپ کو یہ ایجی اس کا انجن ٹو سی ڈیزل یہ انجن ہے یہ انجن ڈالیں گے اس کے اندر کافی زیادے کام ہو وہ کریں گے اس کے سالہ کلیر کریں گے انشاءاللہ گاری جب تیار ہو گی مزہ آئے گا اور پھر رکھیں گے اس کو اپنے پاس ہی اور اور بھی کارییں وہاں جو اینا دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات دے گی یہ شاسی ایک ساب نے کھڑی ہے اس سے بھی یہ بہت اچھی لوگ بنے گی یہ تو کسی کام کی نہیں ہے یہ شاسی اس کی لوگ کسی کام کی نہیں ہے اس سے اچھی لوگ بننی ہے میرے والی گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں مزہ آئے گا جب روٹ پہ چلے گی نا مزہ آئے گا اٹھ بنے گی اٹھ ایسے شو کر کے نکلے گی شو بائک یہ رہا اور ہم لیتے ہیں یہاں سے ایک سٹرنگ سٹرنگ لیتے ہیں ایک پیا سے یہاں سے آپ سے کرنی تھی وہ سبسکرور سے بات کرنی یہ تھی کہ کل ہے میرا آپریشن آپریشن میری آنکھیں کا جو فرق ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے آنکھیں جو اٹھے لیے ہیں تو کل انشاءاللہ اپریشن ہے میرا نینہ ہے اسپیٹل میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ اس وقت دیکھوں گا پھر آب جلے گا بھائی واقعی میری آنکھے ٹیڑی ہیں بلکل میں چیزہ سیدھا کرتا ہوں پھر آپ فرق دیکھ لیں یہ دونوں میں فرق آتا ہے تو کل اپریشن ہے انشاءاللہ اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا خصوصی کریں میری لیے اور ساتھ ہی انشاءاللہ کل جو ولاگ آئے گا رات میں وہاں پہ میرا موبائل آف ہو گئے تھا میں گھر آگئے تھا میں گھر میں ہوں میں کرتا ہوں کھانا شانا فنش میں نے کھانا منگوا ہے ابھی مجھے لیکن یہ بھوک یہ را میرا سارا کھانا ڈینر اب پہ بھوک لے گئی اس کو فنش کرتے اور بلاغ کو کرتے گئے اور آئی ہوپ کہ میرا بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں با با